موسیقی 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 برگر صاحب بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں وقت دینے کے لیے بے پاس مکھے ویڈیو لنکھ ذریعے جو آئے علمی معاملہ جاب ماہر آئین اگونہ ایمبیزڈر آئین ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب ڈاکٹر ڈاکٹر آئینکیو سو مچ فار جوائننگ آئین مکھے ویڈیو لنکھ تھی جوائن کیو ہے سینئر صاحب ہی انتجانگار آئین افغانستان جے معاملن تے گہری نظر رکھن پیا پشاور ماہ مسانگر موجود آئین اکبال خٹک صاحب اکبال صاحب بہت شکریہ آپ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے بگر صاحب میں آپ سے شروعات کروں گا کیونکہ یہ باتچیت کچھ دنوں سے چل رہی تھی ٹی ٹی پی کے حوالے سے سب سے پہلے تو یہ بتائی گا کہ کیا اگر حکومت باتچیت کر رہی ہے ٹی ٹی پی کے ساتھ تو یہ درست کر رہی ہے اس طرح سے کرنی چاہیے ان حالات کے بعد بھی جو یہاں پر اس ملک میں گزرے ہیں ٹی ٹی پی کا یا پاکستان کا افغانستان کے ذریعے درشت گردی کا اس کا سامنا تو تھا جس پہ ٹی ٹی پی اپنا کردار ادا کر رہا تھا دوہزار ساتھ کے بعد اور اس کے بعد پر اکسان چپٹر بھی یہاں پر کلا گیا وہ بھی پاکستان کے خلافتہ روائیاں کر رہے تھے اور تب افغانستان میں جو اپنیتی کہ ان کی ذمہ داری نہیں دے رہا تھا اس نے کہا رہے تھے کہ ہمارا ریٹن علاقہ میں نہیں ہے اور پاکستان کی طرف سے یہ بھی تھا کہ وہاں پر انڈیوز جو رہا ہے وہ پاکستان میں اس قسم کے گروپوں کو سپورٹ کر رہا ہے تو ظاہر ہے کہ پاکستان پر ایک ٹو فرنٹ تیناریا تھا اور اس دوران پاکستان میں بہت سارے اپریشن بھی لانچ کے خصوصان ٹرائبل ایریاز میں اور کیونکہ اب بھی رجل فساد جو ہے تو اپنی طرف پر جاری ہے لیکن جب ٹالیبان نے وہاں پر حکمت ان کی آگئی اور انہوں نے قابل پر جب قبضہ کیا تو اس کے بعد ٹالیبان کی طرف سے پاکستان کی طرف سے ٹالیبان کو ایک موسٹ وانٹڈ تریریلس کا لیس دیا گیا جس کے بدلے میں یا جس کے جواب میں ٹالیبان نے یہ کہا کہ ہم اپنی سبزمین کو کسی مہت کے خلاف استعمال نہیں کرنے دیں گے البکہ اگر اس میں باتشیت کا رستہ اختیار کیا جائے جس طرح سے ٹالیبان نے اختیار کیا اے اور عام ماتی کا اعلان کیا اے تو پاکستان پر اس کے ساتھ باتشیت ہو رہی تھی دوسری طرف پر پاکستان میں جو مقتدر حلقے ہیں یا جو ہمارے سفارت خانہ ہیں ان کی قابشوں سے وہاں پر جو ٹی ٹی پی کی لیڈر شکسی ان کے ساتھ قابل میں بھی مذاکرات ہوئے اور اس کے علاوہ خوست میں بھی مذاکرات ہوئے جس میں نور ولی بھی شامل ہے اس کے علاوہ جو فقیر محمد بھروکتہ جب اس کو ریلیس کیا گیا اس کے ساتھ بھی رابطے تھے اور تیسری بات میں یہ بھی آپ کے توسط سے کہنا چاہتا ہوں کہ نور ولی نے جو ٹی ٹی پی کا لیڈر ہے اور اس نے تقریباً دو ہفتے پہلے وزیرستان کا دورہ بھی کیا تقریباً ایک ہفتہ تو ظاہر ہے کہ وہ تو اپنے لیڈرشپ کے ساتھ مل بھی رہا تھا اور ساتھ ساتھ میرے خیل میں کہ پاکستان کے جتنے بھی ادارے ہیں ان کے ساتھ بھی باتچیت وہ کر رہا تھا اور زمینی حقائق کو معلوم کرنے اور کلک زمین پر جو ان کے جہاں پر جو لیڈرشپ ہے ان کے ساتھ رابطوں میں کہ اگر اس قسم کی باتچیت آگے بڑھتی ہے تو اس کا کیا نتیجہ ہوگا دوسری بات یہ کیا یہ ضروری تھا یا نہیں تھا تو ظاہر ہے کہ اپنے آپشنز تو کلے رکھتے ہیں کہ ان میں پاکستان کی جو پو پرانک سٹریٹیجی ہے کہ ایک طرف پر جو ریکنسائیلیبل ہے جس کو فٹ سولجر کہتے ہیں اگر یا ان میں سے لوڈ پیئر کے لیڈرشپ اگر وہ امن کا راستہ اختیار کرتے ہیں ہتھیار پینک دیتے ہیں اور پھر ان کے بعد ان کے ساتھ باتچیت ہو اور وہ پرامن طریقے سے پاکستان کے ان کو قانون کو تظلیم کرتے ہیں تو ان کو ایک راستہ دینا چاہیے دوسری طرف پر اگر ان کے ہارڈ کور ہے تو ان کے خلاف تو پھر طالبان بھی ہتھیار اٹھائیں گے اور پاکستان بھی ہتھیار اٹھائیں گے یہ ابھی دیکھنا ہے کہ کس طرح سے پھر جو بازابتہ طور پر معاہدہ سامنے آتی تو اس میں چیزیں سامنے آتی ہیں اکبال صاحب آپ بتائیے گا کیونکہ آپ اچھے سے جانتے ہیں افغانستان کی صورتحال کو اور ٹی ٹی پی کا جو دور پاکستان میں دیکھا گیا ظاہرے ای پی ایس کے جو شہدات ہیں ان کی ماں بھی پوچھ رہی ہیں کہ آپ کو کس نے اختیار دیا ہے باتچیت کرنے کا یا اس کے ساتھ ساتھ بلال بھٹو زرداری صاحب بھی یہ بات کر رہے ہیں اب شہید مطرمہ بینظیر بھٹو کے حوالے سے بھی الزامات ٹی ٹی پی پر لگتے رہے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے خاص طور پر جو دو چیزیں اس وقت بتائی جاتی ہیں کہ افغانستان میں اگر مذاکرات کامیاب نہیں ہوئے تو افغان طالبان ٹی ٹی پی کے خلاف کاروائی کریں گے اور ان کو وہیں پر رہنے نہیں دیں گے نمبر ون نمبر ٹو یہ بھی بتائی گا کہ اس کی کیا یقین دہانی ہے آپ کی نظر میں کہ اگر مذاکرات ہوں گے تو اس کے بعد کوئی چھوٹا گروپ نہیں بنے گا یا یہی لوگ ٹوٹ کر کسی اور گروپ کو جوائن نہیں کریں گے اور پھر سے کاروائی ہیں شروع نہیں ہوں گے اس کی گیارنٹی کیا ہے اس پوری صورتحال کی سر شکریہ بہت ایک تو بات یہ ہے کہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ پاکستان نے ٹی ٹی پی کے ساتھ کوئی عمل معاہدہ کیا لیکن اس دفعہ جو لوگ حیران ہو گئے وہ یہ ہے کہ یہ دم سب کو کچھ ہو گیا صبح تھوڑی سی خبر پلائی گئی اور شام کو جو ہے اس خبر کی حکومت نے تصدیق کر دی کیجئے ہم نے طالبان جو ہے پاکستانی طالبان کے ساتھ افغانستان کے اندر بات چیت کر رہے ہیں پاکستان کے اندر بھی یہ بات چیت نہیں ہوئی ہے دوسری میرے خیال میں یہ جو سب کچھ ہوا ہے اس کے دو صورتحال سامنے نظر آ رہی ہوں ایک تو افغان طالبان کے لیے یہ بڑی پریشانی کا سبب بن رہا تھا کہ پاکستانی طالبان افغانستان کی ساتھ زمین کو استعمال کر دیو ہے پاکستان کے اندر حملے کریں اور ہوئے بھی آپ نے کچھ مہینوں میں جس تیزی سے وہ حملے کر رہے تھے اور جس تیزی سے ہمارے نوجوانوں کو نشان بنا رہے تھے تو کافی تشویش بڑھتی جا رہی تھی اور جس طرح کے برگیڈیر صاحب نے کہا کہ ان کے جو لیڈر ہے وہ ایون وزیرستان کے دورے پہ بھی تھے اور ہم نے میرے خیال میں کوئی کوشش نہیں کی ان کو پکڑنے کی یا ان کو مارنے کی لیکن یہ جو معاہدہ ہے اس کی آپ نے جو پوچھا ہے کہ کیا زمانت ہے کہ یہ اب جو ہے کوئی اس کا سپلینٹر گروپ نہیں بنے گا کوئی اس کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھائے گا تو اس کی گارنٹی تو شاید طالبان کے ساتھ بھی نہیں ہے میں تو بلکل ہی گارنٹی نہیں دے سکتا ہوں لیکن جہاں تک اس کی جو اس وقت ٹائمنگ ہے اور میرے خیال میں اس میں اگر آپ دیکھیں تو اس وقت طالبان کے جو وزیر داخلہ ہیں افغانستان میں وہ سراج الدین حکانی ہے اور سراج الدین حکانی کے پاکستان حکومت کے ساتھ اور پاکستانی طالبان کے ساتھ بلکل ایک جیسے تعلقات ہیں وہ کسی کے ساتھ کم یا کسی کے ساتھ زیادہ نہیں ہے اور پاکستانی طالبان نے سراج الدین حکانی کے گروپ کو بہت مضبوط کرنے میں بڑا کردار آدھا کیا اور ان کو افغانستان کے اندر فتوحات حاصل کرنے میں ان کے بڑی مدد کی جب وہ امریکی اور نیٹو افواج کی خلاف لڑ رہے تھے سو ایک تو سراج الدین حکانی نے وہ بدلے چکا دیا دوسرا میرے خیال میں پاکستان اور افغانستان کو ایک ڈپلمیٹک جو خوفستان سے شرطیال بنتی جا رہی تھی کہ ایک طرف تو آئیسیس خوراسان گروپ جو ہے وہ ان کی حملے تیسے رہے ہیں دوسری طرف اگر کوئی اس طرح گروپ جو کہ پاکستان کی خلاف کاروائیہ کر رہا ہو اور افغانستان کے ساتھ زمین کو استعمال کر رہا ہو تو یہ میرے خیال میں ڈپلمیٹک کے لئے دونوں ملکوں کے لئے اور ویسی بھی جو ہے آوان رابطے تھے اس کو بھی تک نقصان پہنچ سکتا تھا تو میرے خیال میں طالبان نے بھی اپنے آپ کو محفوظ کر لیا زیادہ تر تاکہ انٹرنیشنلی وہ پاکستان کی طرف سے ایسی کوئی وہ آواز نہ آئے کہ افغانستان کے ساتھ زمین جو ہے وہ ان کے پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے سو اب ان کی میرے خیال میں زیادہ تک توجہ جو ہے وہ خوراسان گروپ جو کہ آئیسیس کا ہے اس کی طرف ہوگی اور یہ جو ٹی ٹی پی ہے وہ خاموش ہو جائے گی لیکن اس کے لانگ ٹرم کنسکونسز مجھے ایسی لگتے ہیں کہ شاید اس پر بھی ہم آئی جو زیرہ اس وقت بات چیز چل رہی ہے یہ سوال سے بھی ڈاکٹر سب ہمارے بدا ہے جو زیرہ جہ کا رائے بن محترم گیسٹن رکھی آئے حسامو جہ کا ہنے وقت اصلاح کی صورتحال نظر اچھے پہ افغانستان اندر توڑے جو فوات چودری صاحب بھی یہ ذکر کرے پہو افغان حکومت انہیں فریق جو کردار ادا کرے پہی افغانستان میں جی کا طالبان جو حکومت ہے وہ اچھا ہے پہی تو انہیں جے زمین کے انخلاف بے استعمال لاتے چھو سمجھو پہا جے کو حکمی ہو پوائنٹ آف ویو سامو اچھے پہو کاروائی جے حوالے ساں خاص طورت اگر گالیوں کامیاب نتیوں تو پوائے افغان حکومت کاروائی کندی ٹی ٹی پی جے خلاف حالانکہ جی کا ہی سری جنگ رہی آئے انہیں ٹی ٹی پی ہیں طالبان گن رہے آئیں انہیں جا جکہ مختلف معاملہ ہویا انہیں گجی ہو جنگ بے بڑی آئیں انہیں صورتحال میں یہ پاسیبل ہوں دو نا جکہ ہسٹری ہے سانڈے سا ہوں تیری گا ہوتے انہیں ٹاپک کے مانوں یہ تھوڑوں بنترین انگل سانڈے سے وڈی ٹاپک کے لئے تیری ہوں انہیں جو زابیوں جو پیارے ہوں انگلہ وہاں تھے انہیں جو نیشنل ایمپیکٹ چھا تھیں پاکستان تھے انہیں جو خائدہ یا نقصان تھیں دو انہیں جو انگلہ انٹرنیشنلی یکی انٹرنیشنل کمیٹی یا وہ انہ کے کینے صندیتے سٹیٹ آف پاکستان تکائے وہ انہیں معاید ہوتے کرے ایکی تیرریس اورگنیزیشن سان یو پوینٹ دن دین جی اندر بی اورگنیزیشن آہے پہرین اورگنیزیشن سانتہ کارونر کے دیلسٹ کرے چلے اور درس جی حوالے سانٹیل پی کے آنے بی اورگنیزیشن یو انٹرنیشنلی انگل کے اپنی ستھاؤٹوں پر انٹرنیشنل میں آئیں ٹرین میں یہاں افغان تالیبان اسان سان جی اسانتہ کامیاب نفیت اسان کے طرح کواپریٹ کلا اسان جو انہیں پر انٹرنیشنل انگل تھی مرمائن دوسرے آئی 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 جی بھی ایکسامپل پاکستان دلیبان دلیبان نفیت پاکستان اسان جی کو اتنا سارا ہزاروں سامانو جانباکتیا مارجیویا شہید دلیبان انہیں جو والی وارس وہی انہیں معاملے میں چاہت سوچند آزا ہرہا انہیں کی انصاف نمیلن دونے معاملے دلیبان نفیت پاکستان انہیں جو جواد اج پواد چودری دلیبان نفیت پاکستان انہیں تیچنگ تھا پر دو جو کوئی ای پی ایس جو دنیا میں ایکسامپل ون فارٹی نائن جے سو انہوں میں جا جے مانو تو انہوں میں شہید تھا سو بٹری ہے انہوں میں محسوم بارڑا ہوایا کوئی شہید تھا انہوں میں انہوں کا علاوہ ملالا یوسف جائی جے کا نوبل پرائز ہولڈر انہوں نے جے کرے تاریخی طالبان پاکستان کے ودھیک جانے ہو سو جی دنیا میں کہ ہی انٹرنیشنل انگل دے پوتھا جاؤں ہاں نے نیشنل انگل میں اسایا جے کہ دستور پاکستان جو وہ چھائی جازر لیتھو پیو قانون نہیں دستور اب پواد چودری انہوں کے واضح کرے چلیوا کہ اساں بالکل کواہ کانسٹیٹوچن جے اندر دستور ہے قانون جے حوالے ساں ساں قداس ہوں وہ وقت پودھائیں دو کہ کترو کس کسر کھائیں دا آنگل ساں آئیں جیسی تھی رہے اس سوال جی کے جنہیں جہتھے میں آئے دو جہنم کے وہاں جنہیں کھون کے آئینے آئے دشتگردی کئی آ انہیں کھے کیے پرحال چمن تھا تھے فٹ سولجر مارا فٹ سولجر جنہیں تے کسیز نائن انہیں مطلب ہیو آتو ہوتیار پہ ٹوکر برشتان میں تے ہو وہ فائنل آف ٹھیکا وہ تکی تو سکے آئے دیگال پہ جی کے اوچھ ہون تھا پیاتے کنڈیشنل ہیو آئے آئے ساں یا کہہ دی ریدیس کھندا ہو جو آئے انہیں کھاں آئے باد کو آئے ساں انہیں تے ایکسٹینڈ کھندا سوں انہیں کھندا سوں انہیں کھنیسی ایکسٹینڈ کھندا سوں آئے پرین جال انہیں میں یہ آئے جی کے ریلیز کیا آسان انہیں ریکویسٹ کئی اسے تھے آسان کے جی کے گروہ برمانوں نے ساں کے لئے انہیں ساں کے لئے انہیں کھنی کمیٹی ٹھائے چڑے ہی تہاں پان میں جی پان تھے ہی وہیں ہوں انہیں کمیٹی آئے چھو کہ انہیں پان میں سوٹ رہے نا بائٹ رہے نا انہیں جدو جہت کئیا ایکوپائیٹ فورسے جے خلاف وہیں ایک بیسان اوڈن دا افغانستان میں انہیں جے کرے یہ ہوئی بچوں رسطونن کڑے ہو تو بہوا آسان بھی امنیسٹی ڈینی آسان بھی مافی ڈینی آ تہا ہمیں مافی نا کے لئے چلے ہو آنے چھو پانے انہیں تے ڈاکٹر آپ گالائیں دا سی زائرہ جکا بہنے وقت صورتیال ایساں کی نظر اچھے پہ افغانستان بس مندر میں پاکستان میں پروگرم میں ہکبرو بیہر بھلیکار ڈاکٹر آپ جی رائے عوام بودی برگیٹ صاحب آپ تھوڑا سا اس پر روشنی ڈالیے گا جس طرح ہم نے دیکھا افغانستان میں جیسے ہی صورتیال تبدیل ہوئی اور جو پاکستان کو نامزد وہاں پر ٹی ٹی پی کے جو لوگ تھے ان کے حوالے سے جب بات چیت ہوئی تو وہ نہیں دیئے گئے اس وقت بھی پھر ہم نے دیکھا صورتیال جس طرح بنی ہم نے دیکھا جیسے ہی طالبان افغانستان میں آئے تو یہاں پر دہشتگردی کے واقعات میں بھی اضافہ ہوا ان کو سزائیں دینے کے حوالے سے بھی پاکستان کوشش کریں گا یا پھر آپ مافی کی بات ہوگی جو افغانستان میں ہوئی اور ہم نے جو وہاں پر صورتیال دیکھے اس طرح سے دیکھ لو یہ بہت بڑا اہم سوال ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ ٹرائبل ایریا کو دیکھ لے تو وہاں پر ایک کسٹرم ٹریڈیشن ریوینج اور بدل جس کو کہتے ہیں ایک قسم کا کلچر ہے اور ان لوگوں نے وہاں پر جو بہت سارے چیفٹنز کو ملک کو یا اس کے علاوہ ان کے رشتہ داروں کو اور بہت ساروں کو انہوں نے مارا جس طرح ای پی ایس والے ہیں ان کے بھی رشتہ دار کی مطالبہ کرتے ہیں تو میرے خیال میں کہ اس میں لوکل کو مسلویت خصوصی طور پر جو ٹرائبل ایریا ہے کیونکہ وہاں پر تو قانون جو ہے یا جو ٹریڈیشنل وہے ہیں جو جرگہ ہے وہ اس کا بندوبست کرتا ہے کہ ننواد ہے کہ ان لوگوں نے اگر معافی دینا ہے تو ان کے فیملیز بھی ان کو معافی دے دیں تاکہ اس کے بعد یہ ایک نیا قضیہ ایک نیا شریعت ایک نیا جنگ آپس میں نہ ہو تاکہ کیونکہ تو بدلہ لیں گے ان لوگوں سے جن لوگوں نے ان کو مارا ہوا ہے اور حکومت ان کو معافی دیتی ہے تو میرے خلال میں ان کو ملوث کرنا اس میں باتچیت میں یہ بہت ضروری ہے دوسرا جو ای پی ایس کے ان کے رشتہ دارے ان کو بھی ان بورڈ لانا حکومت کی ذمہ داری ہے اور تیسرا پوزیشن کو بھی ان بورڈ لینا تاکہ یہ ایک ہول سم معاہدہ ہو جس پر عمل درامت ہو سکے اور جس میں کوئی مطلب کے اس قسم کے ڈیٹرائیڈ نہ رہے کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر ان کے قاتل ان کے سامنے آتے ہیں تو یہ اس پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت مرد عمل بھی آ رہا ہے آپ تھوڑا سا اس پر روشنی ڈالیے گا جس طرح سے ڈاک صاحب نے بھی ذکر کیا برگیڈر صاحب نے بھی ذکر کیا جو مذاکرات کی بات چیز چل رہی ہے ہم دیکھ رہے ہیں کچھ دنوں سے جو ای پی ایس میں شہدہ تھے ان کے والدین کی ویڈیوز مسلسل آ رہی ہیں کہ آپ لوگ کون ہوتے ہیں ان چیزوں کا فیصلہ کرنے والے اس وقت وہ یہی دیائیاں دے رہیں کہ کس نے اختیار دیا ہے کچھ چند لوگوں کو کہ وہ جا کر یہ سب فیصلے کر لیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیوں اس طرح کے جو معاملات ہیں آن بورڈ نہیں لیا جاتا یا اس معاملے پر خاص طور پر اگر ہو جاتا ہے معایدہ یا کسی نقطہ نظر پر فریکن پہنچ جاتے ہیں تو اس سے ملک کے اندر کون سے اثرات ہو سکتے ہیں آپ پشاور میں موجود ہیں اور جو لوگوں میں غم اور غصہ تھا سالوں سے ہم نے دیکھا یہاں پر جو دشتگردی ہوئی تو کس طرح کا ردعمل آ سکتا ہے اور اس میں کیا کرنا چاہیے بحیثت ریاست کے سب لوگ آن بورڈوں کا مسکم دیکھیں میرے خیال میں اس معایدے کے بعد ہمیں اس خوش فہمے میں نہیں رہنا چاہیے کہ اب طالبان کبھی بھی پاکستان میں ہتھیار نہیں اٹھائیں گے کیونکہ اس معایدے میں کوئی ایسا شک ہمیں نہیں بتایا گیا ہے کہ طالبان نے اپنے ہتھیار ڈال دیئے یا طالبان نے اپنے مطالبے سے پیچھے ہٹ گئے اور وہ آپ کہتے ہیں کہ ہمیں ایک بڑی پرامن زندگی گزاریں گے ان کی جو فٹ سولجرز ہیں وہ اپنی جگہ پہ قائم ہیں موجود ہیں ان کے ساتھ اسلحہ موجود ہیں ان کے شاید ٹریننگ کیمس چلتے ہوں گے جس میں خودکش بمبار بھی تیار ہو رہیں گے اور فٹ سولجر بھی تیار ہو رہیں گے لیکن کہیں اگر اس میں یہ بات ہوتی کہ اس معایدے کے بعد ہمیں پھر آئندہ ٹی ٹی پی کے خلاف نہ فوجی آپریشن کرنا پڑے گا نہ ہمیں معایدے کرنے پڑیں گے پھر تو شاید جو ای پی ایس کے سکول کے بچے کے والدین ان کو معاف کر دیں گے کیونکہ انہوں نے پھر دوبارہ یہی کام نہیں کرنا ہے سو یہ ابھی اس بات کی مجھے تو کوئی گارنٹی نظر نہیں آتی کہ یہ جو ہے کل دوبارہ ہتھیار نہیں اٹھائیں گے اور خدسہ یہی ہے کہ ان کے درمیان میں سے کوئی نیا گروپ بن کے سامنے نہ آ جائے اور وہ پھر کہے کہ جی ہم جو ہے اصل اصل ٹی ٹی پی ہم ہیں سو اسی لئے ان چیزوں پہ کل کے بات چند سیاسی قیادت کو بلائیں اور ان کو بتائیں وہ بھی جب ساری چیز مکمل ہو چکی ہو جب معایدہ ہو چکا ہو تو اس میں پھر سیاسی قائدین یا قیادت کیا بات کرے گی اور پارلیمنٹ میرے خیال میں سب سے اہم جگہ ہے جہاں پہ اس پہ گفتگو ہونی چاہیے یقینا پارلیمنٹ میں جو سیاسی قیادت ہے وہ اس ملک کے فائدے کیلئے سوچتی ہوگی اور وہ کبھی بھی جو ہے عوام کو لیڈ ڈاؤن نہیں کرنا چاہیں گے لیکن یہ ہے کہ کون اس وقت عوام کو یہ زمانہ دے سکتا ہے کہ یہ ٹی ٹی پی دوبارہ کبھی بھی ہتھیار نہیں اٹھائے گی کبھی بھی ہمارے جوانوں پہ اور افسروں کو نشانہ نہیں بنائیں گے عوام کو نشانہ نہیں بنائیں گے ملک میں افراد تفریح نہیں ہوگی ملک میں جو ہے دنیا کی کرکٹ ٹی میں دوبارہ آنا شروع ہو جائیں گی سو یہ وہ سوالات ہیں جن کے جوابات دینے ہیں ذمہ داروں کو اور ذمہ دار اس وقت حکومت ہے ذمہ دار ریاستی ادارے ہیں اور ریاستی اہلکار ہیں جو اس سارے مسئلے میں ملوث ہیں اور کسی تیسرے شخص کو پتا نہیں ہے جو مجھے سب سے مطلب ہے کہ میرے لئے ناقابلی قبول ہے کہ آپ ایک پاکستانی تنظیم کے ساتھ اسرے ملک میں بات چیت کر رہے ہیں سو اس سے میرے خیال میں ہمیں ابھی تو اگر ہم دیکھیں پندرہ اغس کے بعد تو انہوں نے جو کارہوائیاں شروع کی ہیں یا اس سے کچھ عرصے پہلے شروع ہوئی تھی تو ہم نے تو کوئی آپریشن کوئی لاش نہیں کیا تھا سو باغیر آپریشن کے ہمیں کیا ضرورت پڑی کہ ہم ان کی پیچھے افغانستان چل رہے گیا انہوں نے کہا کہ جی بس آپ مان لے بات مان لے اور ایک مہینے کا فائد جنگ بندی ہے یہ کوئی سال کبھی نہیں ہے چھے مہینے کبھی نہیں ہے سو ایک مہینہ تو کچھ بھی نہیں ہے یہ تو بچوں والا کیل ہے کیونکہ بچے کیلتے ہیں کہ چلو آج ہم کیلتے ہیں سو میرے خیال میں یہ اس طرح کے کیل جو ہے ہمارے لئے چاہید سودمند نہ ہو جب تک ہم اس کو جو ہے ایک طویل مدتی اس سے نہ دیکھیں فائدے کی نظر سے نہ دیکھیں چھے چھے یقیناً لوگوں کا غصہ ہوگا اور ان خاص دیکھوں اس کا ہمیں ظاہر ہے اس وقت نظر بھی آ رہا ہے مسلسل داکھ سب ہمارے بڑھائے جو یہ کا اہن وقت صورتیال حسان کے نظر اچھے پائی ٹی ٹی پی بلکہ پاکستان اندر دہشت گردی شروعات تھی ایک وی رو بیرہ حملات تھی اور شروع تھی آ ہوا انہاں دوران اساں کے یا صورتحال بے نظر آئی تھا پاکستان تے صدیوں آنگریوں کہیں ہوئی افغانستان صورتحال مدنظر تھا پاکستان مدد کئی آیا ہے انہاں صدی صورتحال میں آئیں ہیر ذکر تھے پہو ٹی ٹی پی ساں گالین جو اب ہاں کیے پہلے سو جہدے طریقے جو ماضی رہو آئے ماضی میں اساں کے نقصان چھو آئے اگر اساں گالیوں نہ کہی وہاں ریاست ڈٹی بھی رہیا انہاں کے انہاں کے بھی گالیوں نہ ہیں تھی جن خلاف اساں وڈا وڈا آپریشن ضربے عزب رد الفساد جیڑا آپریشن کہا ہیں انہیں ملکہ میں تھا آئیں اب چھائیو ضروری ہو انہاں سوائے کو آپشن موجود دونا ہو آئے انہاں ساں گروگر یہ بدھا ہے جو انٹرنیشنلی انہاں جو کرو امپیکٹ پوے تو انٹرنیشنلی ترسو تہاں جے انہیں بالکل سامو بٹی آئے پی ٹی ایف جی میٹنگ بٹینیا انہ کا علاوہ ورلڈ بینک آئی ایم ایم ایف یہ سب آئی وڈا آئی ایدارا آئی ایم ایدارا آئی ایسان دان سرنا ایو وات تیٹی پی بازار اتھمی we have declared that as a prescribed as a banned organization and also in 2010 the United States have also declared TTP as banned organization terrorist organization international terrorist organization and 2011 TTP has been declared as international terrorist organization by UK اور یہ موجود ہے. گوزی روی تkingل ہے ب تکوزی پر نکی ٹٰ پر آئمری قسمت ، قسمت ، ساف castے والت دخائ مسان پوچک موسیقی 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 پھرو بھری تانج اقلاف کیسز ہو جائے کمارا اکھیوں بھٹنی پاؤں دیوں اسمانکہ انہیں کرے ہی طالبان جو کہا انہیں منتر آئے اکڑے مہینے لائے تو بھی ایکسٹینڈڈ پار مورٹا ظاہرہ وہ نشرو پوندوت ودی کے صورتی اللہ اکینا بنیے تھی برگیڈ صاحب تھوڑا اس پر بتائیے گا ڈاک صاحب نے جیسے رائے رکھی اور اکبال صاحب جو اس وقت بات کر رہے ہیں ہم نے دیکھا ہے اس ملک میں جس طرح سے معاملات چلتے ہیں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کو بتایا بھی نہیں جا سکتا خاص طور پر ٹی ٹی پی کے حوالے سے بھی پھر ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اس ملک میں جس طرح گزشتہ ہفتے ٹی ایل پی انڈین فنڈنگ لے رہی تھی اور وہاں سے ان کے اکاؤنٹس چل رہے تھے پھر وہ کل سیاسی جماعت بن گئی اور خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ آگے چل کر ہو سکتا ہے کہ ان کا کوئی اتحاد بنے پی ٹی ای کے ساتھ ایسی بہت سی چیزیں ہوتی رہتی ہیں اور ہم نے مختلف اوقات ایسے ہوتے ہوئے دیکھا ہے پاکستان میں اس وقت جو ٹی ٹی پی کا معاملہ چل رہا ہے مسلسل آپ اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ کچھ لوگوں نے فیصلہ کر لیا پھر انہوں نے اس وقت تک حالانکہ چیزیں سامنے نہیں آئی بازابتہ طور پر کہ کیا کیا چیزیں تیہ ہوئی ہیں اور دوسرا یہ کہ کس گیرنٹی پر یہ فیصلہ کیا گیا کہ دوبارہ سے یہ لوگ دوسری کسی تنظیم میں نہیں آئیں گی یا جسے اقبال صاحب نے کہا کہ کوئی اور تنظیم نہیں بنے گی اور ساتھی جو فریقے ہیں ان کے دل پر کیا گزرے گی تو اس طرح کے فیصلے آخر ہوتے کیوں ہیں ڈاک صاحب نے ذکر کہ انٹرنیشنلی اس کا جو امپیکٹ آئے گا وہ بھی ظاہرے اس کو بھی ہمیں نظر میں دیکھنا ہے تو یہ چیزیں کیوں نہیں سوچی جاتی اس ملک کے اندر جو فیصلے کرنے والے لوگ ہیں دیکھ تو آپ کا جو سوال ہے اگر ہم انٹرنیشنل فورم پر دیکھ لے تو طالبان کے بارے میں بھی تو امریکہ آئے تھے اور ان کے ساتھ بیس سالہ جنگ کیا اور ان کو ٹرریریس کہتے تھے اور کہتے سموک دیم اٹھا اور قسم کا ہتھیار بھی انہوں نے استعمال کیا لیکن پھر باچیت بھی کر لے اور ساتھ ان کے لیے بھی ٹو فرنٹ سیناریو بہت پشکلے اور اس میں اگر ریکنسائلی بل ایلیمنٹ ہے اور ہاتھ جنگ کا قاتمہ باچیت پر ہوتا ہے آمن پر ہوتا ہے تو اگر یہ کامیاب ہوتا ہے اور اس کے لیے جو ضروری زمانتیں ہیں ایک تو زمانت یہ ہے کہ یہ ڈسمنٹل ہوں گے یہ ہتھیار ڈالیں گے اور اس کے علاوہ قانون اور بائین کی بالادستی کو تسلیم کریں گے اور لوکل طور پر ان کے جو فیملیز ہیں وہ باقیدہ زمانت دیں گے کہ یہ لوگ اس قسم کی ایکٹیویٹیز میں نہیں جائیں گے اور ان کو مانیٹر کیا جائے گا ضروری اگر یہ مکینزم نہیں ہوتا تو پھر وہ تو فری ہو جائیں گے اور پھر ان کی گارنٹی بڑی مشکل ہوگی دوسری بات یہ بھی آ جاتی ہے کہ افغانستان میں اگر ان پر حجت تمام ہو جاتی ہے کہ اگر آپ آمن کا رستہ اختیار نہیں کرتے تو پھر طالبان ان کے خلاف لڑیں گے اور ان کو دسام کریں گے اور اس معاملے میں وہ کافی اچھے ہیں تجربہ رکھتے ہیں اور کر سکتے ہیں اور تیسری بات یہ بھی آ جاتی ہے کہ اگر امن کا ایک باتشید کا رستہ کل سکتا ہے اور ظاہر ہے کہ جس اس قسم کے اونٹفٹ میں یا تروریسٹ اگرائیزیشن میں کوئی جاتا ہے تو وہ صرف انٹری کا جو گیٹ کے دروازہ ہے وہ ہے دوسرا گیٹ نہیں ہوتا اگزٹ کا لیکن اگر اگزٹ کا ایک گیٹ کلتا ہے تو میرے خیل میں کی ریکنسائلیبل اس میں سے کلتر ہو جائیں گے اور آ جائیں گے اور پھر جو ہارٹ وہ رہے تو اس کے خلاف طالبان لیٹس ہی کہ وہ پھر اس پر کس طرح سے عمل بھی ہوتا ہے جس طرح سے آپ نے عمل تو جو ہے ہمارے ملک میں ہر معاہدے کا مشکل ہوتا ہے اور مکینزم میں ہم کافی کمزور تھے لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر رستہ امن کا نکل سکتا ہے کیونکہ اس کے بعد بھی تو قابو پوری طرح سے نہیں پایا جا سکا اور اس دفعہ زیادہ عملے ہوئے ہیں پسلے تین مہینے میں تقریباً سو سے زیادہ عملے ہوئے ہیں جو اس سے پہلے وہ چیزیں ہمیں مسلسل نظر آ رہی ہیں بلکل آپ درست کریں اکمال صاحب آپ اس پر بتائیے گا جیسے برگیڈیر صاحب نے ذکر کیا ایک فیصلہ کیا گیا تھا کچھ عرصہ پہلے نیشنل ایکشن پلان کے طور پر ہم نے دیکھا جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ آپریشن بھی ہوئے اور خاتمہ کافی حد تک ملک میں بہتری آئی اب ہم جا رہے ہیں معاہدے کی طرف آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی ضرورت تھی کیونکہ جس طرح سے حالات بن رہے تھے اگر خدا نہ خواستہ اس پر عمل درامت نہیں ہوتا یا پھر کوئی اور تنظیم بن جاتی ہے یا پھر یہ جو معاہدہ ہے یہ پائے تکمیل تک نہیں پہنچتا تو اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں اس پوری صورتحال میں دیکھیں اگر ہم اس کو اس زاویے سے دیکھیں کہ افغانستان میں ایک ایسی حکومت آگئی ہے جو کہ اسلام آباد کے یا پاکستان کے ایک دوست حکومت کے لائے جا سکتے ہیں تو اس لحاظ سے تو شاید پھر ہم یہ سوچیں کہ ٹی ٹی پی نے شاید جو انیلیسس کیا ہو کہ اس وقت ان کی لئے معاہدہ ہی بہتر سلیوشن ہے تو وہ انگل تو اگر ہم دیکھیں تو پھر تو ہم نے بڑے گاٹی کا سودہ نہیں کیا لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ افغان تالیبان اور ٹی ٹی پی کے خلاف کوئی کاراوائی کرنا چاہتی ہے ٹی ٹی پی ان کے لئے ایک ایسٹ ہے ٹی ٹی پی نے افغان تالیبان کی بڑی مدد کیا ہے ان کو ورک فورس پروائیڈ کیا ہے ان کو اچھے سوئیسائیڈ بومبرز دیئے ہوئے ہیں اچھے فائٹر دیئے ہوئے ہیں اور آپ کے جو ٹرائبل بیل کے جتنے پشتون ہیں وہ ان کے لئے بریوری اور فائٹنگ سپیرٹ سو اس لحاظ سے تو پھر ہمیں لگتا ہے دوسرا جو اگر آپ مجھے جو شک جو میں اظہار کر رہا ہوں وہ اس کا دیکھیں ایک مہینہ کچھ پیرٹ نہیں ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھ دیا ہے کہ ہم ایک مہینہ کی جگبندی کریں گے سو اس سے یہ لگتا ہے کہ دونوں فریقوں کے دلوں میں ابھی بھی شکوک شبات ہیں ایک دوسرے کے حوالے سے اگر یہ واقعی ایک دوسرے کو بہت زیادہ چاہتے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ جیس وقت پرامن طریقے سے اس مسئلے کا حل ضروری ہے تو شاید یہ ایک مہینہ نہیں چھے مہینے ہوتا ہے پھر اس پر ہم صورتحال مختلف دیکھتے دوسر صاحب فرما رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کوئیکلی آوام ادھائے جو جی ہیں خٹک صاحب ادھائے ہو پائے بھیکمائینے جو حوالے ساں پاکستان افغان حکومت ان میں پانجی کوشش کرے پئی مسلسل تاہی کپا سے کھاں دبا میں بھی رکھن جن کوشش کئی ہوئی آئے نسلی صورتحال میں انہوں نے بابا تمام بدای جو تچھا ضرورت اہنے وقت پاکستان جی ہوئی یا ٹی ٹی پی جی ہوئی یا افغان حکومت جی ہوئی پاکستان جی وضیق ضرورت ہوئی چو جی افغان حکومت جی ہو جی ہے ضرورت ہو جو افغان حکومت کی constante یں جی ہند ہوتاں دیکھوڑی کاری چھر نا اگرختار کاری اüngٹ ٹی چھر نا ا lightningہ allowed national action plans 当 Benzất Nt حس Sauceًا 갔ا fulfil چند پر چکا ہے وہیں بری من پریрамہ لے رکھے پر حیلمان کے کا مطلب ثوری افتادگی او minim��ٹ knife اس سے انگیری اٹھتا تھا اور وہ طے کی پارچی یا مرتب тру ہو رہے ہیں uh 40 پاسٹا کیا پاسٹا ہے اور mon وہ وہ ہمیں بے اور وہ que واقعی کھ wob اللہ اربی و عشل ہptic ہے تظاؤر مطلب بیوتھا ہوسکت کیا ہے گے پرšک کے جاؤ رکھے پر حسن اے پوراس پوری نتائی بنائی اساں ایمپلیمنٹ جے انہوں میں کہہ مانوں انہوں کے وائولیٹ کئے ہو یا کہہ دھورے نکے وائولیٹ کئے ہو یا انہوں کے اساں کے ایمپلیمنٹ کرنے تمام بکیوں تک ہوتی پہنڈو مجھو انہوں میں جے پواہ تج ہوئی ہوا ہی ہکڑے مہینے میں تالبان پنجہ سب مانوں ہڑے ہی یا موسٹ مجھے کہہ نوے چڑھائے ہی دا اگوان تالبان جے ترپاہ بھی اساں کے مورل پریشر یا یہ کوئی مکھے سو جے تھو پیو جے تاں ٹھائی وان جوں کسر کسر کھاو منا اساں کے کسر کھانی پون دی زائرہ انہیں جے گروپ بینڈ آونا دے دو اترائن اساں کو جے کسر کھائیں دا سوں آئے انہوں ان کے اساں کے ریایت نینی پون دی لیکسی تا صورتحال کے نا ونی تھی وڑی مہربانی ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب اقبال خٹک صاحب برگیڈیر صاحب بہت شکریہ آپ کا بھی پروگرام میں وقت دینے کے لیے ظاہری طورتیں ہیں نا وقت پاکستان میں ہزاریں مانوں جے قتل میں صدو سو ملوث انسان گروگڑ اے پی اس واقعے میں صدو سو ملوث طریق طالبان پاکستان سان گالیوں جاریان انہوں نے بابت موزیس مہمانن جی رائے بودی نیسے پروگرام جو وقت پانج پیانی تو پوتو پانج مزبان میرا جبیب کے دیندہ اجازت لاوائی